کہ آپ کے بال بھی کر لی ہیں اور آپ انہیں سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے بالوں کے اندر رفنس ہے ڈرائنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر آپ کے بال آپ کے دوستوں کے بالوں کی طرح بلکل سٹریٹ ہو جائیں شائنی اور خوبصورت نظر آئیں تو آپ کا بھائی آپ کے لیے ایسے نیچرل انگریڈینٹ لائیا ہے جن سے آپ اپنے بالوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سٹریٹ کر پائیں گے اپنے بالوں کے اندر رفنس کو بلکل ختم کروائیں گے آپ انسٹنٹ ریزلٹ کے لیے سیلون جاتے ہیں یا پالر کا انتخاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ مل جاتے ہیں لیکن آگے چل کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے بال ویسے ہی کر لی ہو جاتے ہیں اور آپ کے بالوں کے اندر رفنس آ جاتی ہے بلکل سٹیکی سے ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ برے لگتے ہیں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ مائی سیلف محمد جہانگیر اکثر اور آپ دوستوں کے لیے ایسے انگریڈینٹ لائیا ہے جو ہوم میڈ ہے آپ اپنے گھر پر بڑی آسانی سے یہ ریمیڈی تیار کر کے اپنے بالوں کو بلکل سٹریٹ کر سکتے ہیں ان کے اندر جو تھکنس ہے رفنس ہے بلکل ریڈیوز کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے بالوں کے اندر چمک لاتے ہیں شائننگ لاتے ہیں اور آپ کے بالوں کو بوسٹ اپ کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل عزمہ ہیل سینٹر کو سبسکرائب کریں رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی یہ امیزنگ سی ریمیڈی سب سے پہلے آپ کو ایک کلین باول کی ضرورت ہوگی اس کے اندر جو فرسٹ انگریڈنٹ ہم ایڈ کرنے والے ہیں یہ ہے پیٹرولیوم جیلی آپ کسی بھی برینڈ کی پیٹرولیوم جیلی لے سکتے ہیں پیٹرولیوم جیلی کا میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون ایڈ کرنے والا ہوں اس کلین باول کے اندر سیکنڈلی اس کے اندر جو چیز ہم ایڈ کرنے والے ہیں یہ ہے یوگرٹ یعنی کہ دہی آپ نے دہی کے ٹو ٹیبل سپون اس باول کے اندر ایڈ کرنے ہوں گے اگر تو آپ اس سے زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو اس سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ اور فائنل انگریڈینٹ اس کے اندر جو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ ہے کوکنٹ آئل یہاں پہ پیراشوٹ والوں کا میرے پاس کوکنٹ آئل ہے آپ کسی بھی برینڈ کا کوکنٹ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کوکنٹ آئل کے میں ایڈ کرنے والا ہوں ٹو ٹیبل سپون آپ کر لیتے ہیں اسی اچھی طرح سے مکس اپ تو بھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا پیک جو ہے آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے آپ کو اپنے بالوں پر اپلائے کر کے دکھانے والا ہوں دے سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہیئر پیک ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے بال کا کلر وائٹ ہونے کے وجہ سے آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن یہ پیک اب میں اپنے بالوں کے اپلائے نہیں کروں گا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالوں کے اندر کوئی رفنیس نہیں ہے اور میرے بال بال بالکل سٹریٹ ہیں البتہ میری بیرڈ کے جو وال ہیں تھوڑے سے سٹیکی سے ہیں اب میں ان کو نرم کروں گا اپنے بیرڈ کے اندر اسے اپلائے کروں گا تاکہ میری بیرڈ کے جو ہیئرز ہیں بلکل سٹریٹ ہو جائیں شائنی اور خوبصورت نظر آئیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اپنے کمپلیٹ میں نے بالوں کے اندر لگا دیا ہے آپ ہلکے ہاتھ سے مساج کریں تاکہ آپ کے کمپلیٹ بالوں کے اندر یہ اچھی طرح سے لگ جائے کیونکہ اس کے لگانے کا مطلب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم بریت کرتے ہیں سانس لیتے ہیں اسی طرح ہمارے جو پورز ہوتے ہیں ان پورز سے جب دست ریڈیوس ہوتی ہے اور جو ایکسٹرا کچھ بھی چیز ہوتی ہے جیسے کہ خشکی ہو جائے وہ ان پورز کے اندر دھنسی ہوتی ہے جب ہم اسے اچھی طرح سے لگائیں گے تو یہ پورز سے مٹی کو دست کو اچھی طرح سے ریڈیوس کریں گے اور ان پارٹیکلز کو بلکل باہر اکھار پھینکیں گے اور جب یہ ان پورز کے اندر اچھی طرح سے جائے گا یہ ریمیڈی جائے گی اور ہمارے بالوں کو بوٹس اپ کرے گی اور اچھی طرح سے ہمارے بالوں کو سٹریٹ بھی کرے گی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے مساج کرنا ہے لگوہ کوئی ٹین ٹو ففٹین منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے کوشش کریں کہ اسے لگانے سے پہلے بھی آپ اچھی طرح سے واش کر لیں کیونکہ آپ کے بالوں کے اندر جو بھی مٹی ہوگی ڈسٹ ہوگی ڈسٹ پارٹیکلز ہوں گے ریڈیوز ہوں گے جب آپ اسے لگائیں گے تو آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ بھی ملے گا اگر تو واقعی میں انسٹنٹ ریزلٹ چاہتی ہے تو ویک میں آپ نے اسے دو مرتبہ یا تین مرتبہ اپلائے کرنا ہے اگر تو آپ کے بال سٹریٹ نہیں ہے تو اگر تو آپ کے بال بالکل سٹریٹ ہے جس طرح میرے بال دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ ہے تو آپ اسے ویک میں ایک بار استعمال کریں لگ بگ اسے مہینے میں دو تین بار استعمال ضرور کریں آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ انسٹنٹ ریزلٹ ملیں گے اچھی طرح سے میں نے لگ بگ ایک منٹ کے لیے اپلائے کر دیا ہے جلدی سے میں اسے واش کرتا ہوں اور آپ کو اس کے امیزنگ ریزلٹ دکھاتا ہوں تو فائنلی میں نے اپنی بیرڈ کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور میں اسے اچھی طرح سے ڈرائے کرتا ہوں اپنے ٹاول سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے ڈرائے کرنے کے بعد میرے جو بیرڈ کے بال ہیں دیکھیں کتنا زیادہ شائن کر رہے ہیں کیونکہ میرے بیرڈ تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے میں اسے بڑی کر رہا ہوں تو بال تھوڑی سی کرلی ہو رہے تھے تو میں نے یہاں پہ اسے اپلائے کر دیا ہے اب مجھے بالکل نرم فیل ہو رہے ہیں بڑی سموثنس آ رہی ہے اور اس کے اندر ہلکی ہلکی سی شائننگ بھی آ گئی ہے اگر تو آپ اسے اپلائے کریں گے اس ریمیڈی کو تو میں یقین کروں گا چیلنج بھی کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ کہ الحمدللہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو کیسے لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر تو واقعی میں آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس محل سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی کھڑے بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئے جہنگیر بیوٹی ہیکس اپلوڈ کیے جائیں ان کا نوٹیفیکشن آپ دوستوں تک باسانی پہنچتا رہے بائی بائی